بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ من صلی اللہ محمد وعالی محمد ناظرین پیٹ کے اندر درد کا ہو جانا میدے کے اندر درد ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بعض مریض اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کا پیٹ اکڑ جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی میڈیسن کام نہیں کر رہی ہوتی حتیٰ کہ بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جو کہ پیٹ درد کو میدے کی درد کو ٹھیک کرنے کے لیے انجیکشن کا سارا بھی لے رہے ہوتے ہیں لیکن مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو آج کی ویڈیو کے در ہم بات کریں گے اسی سی ریلیٹڈ رویکسن کیپسول کے والے سے رویکسن کیپسول جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے کتنا کارامت ہے کون سے مریض اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور کون کون سی صورتحال کے اندر بد ازمین تضابیت جلن یا دیگر اس طرح کے کئی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اومیپرازول کے اندر رائزیک اومیگا رولنگ یہ بہت مشہور برینڈ ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن اسی طرح ایس اومیپرازول کے اندر نیگزم ہے ایسو ہے یا دیگر اس طرح کے اور کیپسول موجود ہیں اسی طرح لینس اپرازول کے اندر بھی موجود ہیں لیکن آج کی ویڈیو قدر ہم بات کریں گے رویکسن کے حوالے سے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر یہ کچھ زیادہ کار آمد ہے ایسے تمام کے تمام مرد اور خواتین حضرات کے جن کے بڑی آنٹ کے اندر یا چھوٹی آنٹ کے اندر کوئی زخم بن چکے ہو آلسر ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن ہو بساوقات گیس جو ہے وہ بڑی آنٹری کی طرف جاری ہوتی ہے جو کہ ہمیں سینے کے اندر جلن کی کفیت پیدا کر دیتی ہے ہمیں بساوقات مطلی الٹی کی شکایت ہو جاتی ہے دیل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے موہ کے اندر سے کھٹا پانی ان شروع ہوتا ہے ان تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ روبیکسن کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بدحضمی کے لیے جلن کے لیے یا دیگر ایسی صورتحال جن کا تعلق میدے کے ساتھ بڑی آنٹ کے ساتھ ہو آپ کے پیٹ کے ساتھ ہو اس کے اندر پیٹ کی درد جو ہے وہ بہت مانے رکھتی ہے اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے لیے آپ روبیکسن کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے مریض جو کسی بڑی بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہوں اس کی کچھ میڈیسن کھا رہے ہیں اس کے اندر شوگر کے ہیں دل کے مریض ہیں اگر وہ اپنی دعائی کے ساتھ روبیکسن کو ایڈ کر لیں گے تو دعائی کے ساتھ ہونے والی جسم کے اندر جو کچھ کمزوری ہوتی ہیں ان کو ریکاور کر دی رہے گی اس کے علاوہ ان دعائیوں کی سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے جسم کو جو نقصان ہونے والے ہوتے ہیں اس کو بھی روبیکسن جو ہے وہ کور کرے گی آخر کے اندر ہم بات کریں گے ایسے مریض کے جن کی پیٹ کی درد میدے کی درد یا بڑی آنٹ کے اندر کھچاؤ تناؤ رہتا ہے یا اکثر ان کو بدحضمی کی شکائط رہتی ہے پکھانا صحیح طریقے سے نہیں آتا تو ایسے افراد بھی روبیکسن کو استعمال کر سکیں گے لیکن ایسے افراد جو کہ روبیکسن کو زیادہ استعمال کریں گے یہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی میدے کی دعائی اگر آپ زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے جسم کے اندر بی ٹویل کی جو ہے وہ خاصی کمی ہو جاتی ہے تو لہٰذا اگر آپ ایک لمبے عرصے تک یعنی کہ پندرہ دن سے زیادہ اس کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر کبھی کبار ایک انجیکشن میتھیک بال کا لے لیا کریں یا پھر روزانہ ایک گولی میٹھنگ باغتی لیتے جائیں اس کے ساتھ آپ کے جسم کے اندر جو نظامی نظام ہے اس کے اندر کمزوری نہیں آئے گی آپ کا میدہ درست صحیح ورک کرتا رہے گا میدے کے اندر گیس بادازمی تضابیت نہیں بنے گی سینے کے اندر جو جلن ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ جو کمزوری ہے وہ بھی لائک نہیں ہوگی امید ہے کہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو روبیکسن کے والے سے مفید جان کر ملی ہوگی اس کے علاوہ سپیشلی طور پر ایسے مریض کے جن کو السر کا مسئلہ ہو میدے کے اندر زخم بن چکے ہوں وہ السانک سیرپ صبح دوپیر شم دو دو شمج لیں گے اور اس کے ساتھ روبیکسن کے اپسول جو ہے وہ صبح شام استعمال کریں ناظرین یہ مختلف پٹنسی کے اندر مارکیڈ کے اندر دستیاب ہوتے ہیں لیکن آپ وزن کے حساب سے مریض کی اور اس کی بیماری کی کنڈیشن کے حساب سے ڈاکٹر حسرات جو ہیں وہ مریض کی صورتحال دیکھ کر پھر تجویز کرے گا کہ اس کو چھوٹا کیپسول چاہیے یا بڑا چاہیے امید ہے کہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو روبیکسن کے والے سے مفید جان کر ملی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں کسی بھی قسم کی کسی میڈیسن کی ویڈیو کے اندر اگر میں کوئی پوائنٹ آپ کو بتانا بھول گیا ہوں تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اوپن ہے اس کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جلد آپ کو رپلائیز ضرور با ضرور دوں اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور میڈیسن کے والے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کر دیں انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ